بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیار بیوٹی فیملی اللہ کے فضل و کرم سے ہم بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاکے ہیں اللہ کرے آپ بھی اپنے گھر میں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں اور صحت اندرستی والی اچھے اچھی اور پیاری زندگی گزارے تو ہم گون گئے ہوئے تھے کوئی تقریباً تین ماہ کے بعد ہم سب ملکے گون گئے اور سلسلے آپ تو اکثر جاتے ہی رہتی ہیں لیکن ہم تین ماہ کے بعد کہیں گا گون میں ملاد تھا تو ملاد کی تیاریاں ہو رہی تھی تو نا شام و شام سے تقریباً تیاریاں چل رہی تھی ملاد کی تو یہ ساری چیزیں وغیرہ اسی سلسلے کی جو آئی فی ہیں تو بچے ان کے ساتھ بڑے محسوس ہو رہے ہیں کھیل ہو رہے ہیں کھیل رہے ہیں اور پھر دوسرا کے پوپو کے بیٹے تیاریاں کے بیٹے چاچو کی بیٹے سارے کزن چھوٹے چھوٹے آپس میں اکٹھے ہوئے کافی عرصے کے بعد بڑا ہی مزہ کیا بچوں نے بہت زیادہ فن کیا لڑائیاں بھی کیا گسے بھی ہوئے ایک دوسرے گلے بھی کیا اور کھیلہ کودہ بہت ہی مزہ کیا تو نا پھر بچوں نے سہاں مل کر بہت ہی زیادہ انجوائے بھی کیا گھر سے بھائر بھی گئے اور گھر میں بھر زیادہ دیکھیں بچوں کے کام دیکھ لیں اور یہاں پہ چھوٹ بھی لگے تھی پھر اس کے بعد بچوں نے کھیلنے سے لیکن باس لیا بہت زیادہ بچوں نے بہت زیادہ انجوائے کیا بڑا میں تو جو کرنا ہی تھا سب نے مل بیٹھ کر ہاتھوں بچوں نے بہت زیادہ محسوس ہوئے بہت زیادہ انجوائے کیا ہاں جی تو نیکس دی ہماری بن رہی ہے دیکھ دیکھ اس بہت ہماری بن گئے دیکھ دیکھ ان کوئی آٹھ بجے ساڑھے آٹھ تک دیا ہاں نو بچ تک دیکھ ملتیار ہو چکی تھی یہ دیکھ اس کو بھوک لگی بہت زیادہ دودھ کے ساتھ راست کر رہا ہے اور تقریبہ عورتیں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں جو پڑھنے والی ہیں تو نا ہب دیکھ بھی ریڈی ہو چکی ہے اور نائی دیب کو دم لگا کر جا چکا تو ٹائم بھی بتا کر جا کے نو بچ کے دس من پر اس کا دم پھٹانا ہے اور آج بھی گوہ میں دو تین جگہ پر ملا دے تو صبح سے کیا کہتے ہیں سارے کام ہو رہے ہیں برطن مگارے بھی سارے دل چکے ہیں جس میں اہنا عورتوں کو کھانا دینا ہے تو سارے دل کے دل چکے ہیں اور باقی ساری چیزیں ریڈی ہو چکی ہیں تو یہ دیکھیں کافی ساری بچے عورتیں ملاد والی آئی ہوئے ہیں ساتھ والے کمرے ملاد ہو رہا ہے تو یہاں پر دیکھ بھی مرے گھر میں آ چکی ہے تو دام اس کا ہم نے اٹھائی لیا تو ختم دلا کے تو پھر بسم اللہ کریں گے تو ساتھ پھل کر چاول کھائیں گے دقریبا اس کے بعد پھر آگے آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹر ووچ کرنے کے دیکھ بھی کہ سر پر کون بیٹھتا ہے کون ڈیوائیڈ کرتا ہے چیزیں کو کون چاول کون ڈسٹریبیٹ کرتا ہے جی تو یہ ہے لائبہ کے تائیابو ایک ہی تائیابو ہے لائبہ کے اکل ہوتے تائیابو تو یہ چاولان ڈسٹریبیٹ کریں بچوں کو نکال کر پلیٹوں میں در کے کچھ تھنڈے بھی ہو جائیں پھر بچوں نے سارے ڈیوائیڈ کرنے ہیں اور تمہیں بچوں میں سارے چاول ہے ہم نے چکن ڈال کے چاول بڑے ہی مزے کے بنے تھے اور بہت ہی زبردس پر برطر مگرہ سب دلچ کے اٹھا بھی لی اپنی جگہ پر پنچاب بھی دیئے تو اس وقت جٹھانی صاحب ہے کپنے دو رہی ہیں تو یہ جانے کی تیاری میں سب کی ہو رہی ہیں تو ہم لوگوں نے میں شاپروں میں کپنے ڈالے شروع کر دی ہیں تو جٹھانی صاحب ہم نے صبح جانا ہے اور ہم لوگوں نے اسی وقت شام کے ٹائم آ جانا ہے باپس اپنے گھر تو جو موچ ملے تھا وہ ختم ہونے والا ہے بچے کہ موٹ رہ لیں تو چھپیاں نہیں ہیں اس لیے تو پھر سب کچھ جانا پڑے گا تو اس وقت ہم باپس آ رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کی طرف ہم جا رہے ہیں دیور کا مکان دکھنے جو شہر میں مرنہ نیا اس کا گھر تو اس کو سارے مل کر دکھ رہے ہیں تائی ہے پھپو ہے ساتھ ہم سب مل کر جا رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو اچھے اچھی پیارے پیارے ویو بھی دکھاتے جاتی ہیں اور وہاں جا کر آپ کو اپنے دیور کا جو نیا تمیر ہونے والا مکان ہے وہ بھی دکھاتے ہیں تو آپ نے ویڈیو کو لاسٹرک وچ کریں اس کے چھوڑنا نہیں ہے اور کہیں سے مش نہیں کرنا تو پیارے پیارے خوبصورت سے مناظر آپ لوگوں سے آنکھوں سے اوجل ہو جائیں گے تو ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لائک کرنا کمنٹ کرنا نہ بھولئے گا کمنٹ کر کے بتائیں گے آج کا ویڈیو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی اور سندھا اس کے ساتھ ہی ہم ملیں گے دیور کے مکان پہ اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو وہاں کی سیار کرائیں گے اور کھائیں گے اس کا مکان کھان تک تمیر ہوا ہے اور کتنا باقی رہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں دیں اجازت اور خوبصورت سے پیارے پیارے سے مناثر جو ہے تو دیکھتے جائیں اور کمنٹ لازمیں کریں اور آپ بتائیے گا آج کی شیئرنگ آپ لوگوں کو کیسی لگی اس وقت ہم گاؤں سے باہر نکل چکے ہیں گاؤں کی کلونی جو ہے اس کے پاس ہم گزر رہے ہیں آ چکے ہیں تو نا یہی کوئی مارا گاؤں سے فیر سے بلکل پاس یہ کوئی دس منٹ کے ڈرائیو بھی ہے تو رات کے وقت بھی جانے میں کوئی مسئلہ مسائل مشکل نہیں ہوتی تو قریب دس منٹ پہ ہم بائک پہ ہم گاؤں پہنچ جاتے ہیں گاؤں میں تقریبا ساری چیزیں مل جاتی نہ ملی تو موٹر سیکل پہ ٹانگل دکھتے شیئر آجو تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں ہاں یہاں سے ہم بلکل بھاگا ہے مینڈ روڈ پر آنے والے ہیں اور یہ کتنے بڑے بڑے خمبے لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا مین پوائنٹ ہے یہاں سے نا یہ دیکھیں یہ ہمارے گاؤں کی سمینیں یہاں پہ انہوں نے اپنا نا بنایا ہوئے ہے دفتر کہہ لیا جو کچھ بھی کہہ لیا اللہ جانے اس کے اندر ہے کیا چیز کیا ہے تو کیا نہیں تو یہ دیکھیں اور ایک جلک گارڈ میں بیٹھو گئے لوگوں کی دکھا دیتے ہیں یہاں پہ بیٹھیں گی لیبا کی تائی پھوپھو اور بچے اور پھوپھا جی اور پیچھے ہماری فیبری بیٹھی ہوئی ہے تو اس کے ساتھ ہم دی اجازت اور وہاں جا کر ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اللہ حافظ